کر لیتے ہیں یوکرین کی اس ویچ یوکرین نے یہ دعا کیا ہے کہ ازوستال پر قبضہ جمانے کے لیے روسی سنہ کی طرف سے گھاتک گھاتک فوسفرس بموں سے حملہ کیا جا رہا ہے اور فوسفرس بم اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے عام لوگوں کے خلاف استعمال پر بین لگا ہے لیکن یوکرین کے مطابق روس نے ازوستال سٹیل پلانٹ پر فوسفرس بموں کا استعمال کیا سٹیل پلانٹ پر ہوئے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ویڈیو میں بری طرح سے تباہ ہوئے ازوستال سٹیل پلانٹ اور اس کے آسپاس کا علاقہ نظر آیا تب ہی وہاں اچانک آسمان سے آگ کی بارش شروع ہو گئی چھوٹے چھوٹے آگ کے گولے ازوستال سٹیل پلانٹ کے الگ الگ حصوں میں جا کر ٹکرانے لگے ایسا لگا مانو پٹھا کے چھوٹ رہے ہوں تھوڑی دیر میں آسمان سے شولوں کی یہ بارش اور تیز ہو گئی اور جیسے ہی یہ زمین سے ٹکراتے وہاں ایک تیز چمک کے بعد دھویں کا گبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا یوکرین نے آروپ لگایا کہ روسی سنہ نے سٹیل پلانٹ کو انہی خطرناک فوسفرس بموں سے رچانہ بنایا حالانکہ روس نے کیمیکل ویپن کنونشن سائن کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ رہائشی علاقوں میں فوسفرس بھرم کا استعمال نہیں کر سکتا ہے لیکن یوکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس کی طرف سے ازوستال پر انہی بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سفید فوسفرس کیمیکل سے بنتا ہے اور اس فوسفرس کو کیمیکل انڈسٹری میں آگ بڑھکانے والے ایجنٹ کی طور پر بھی استعمال ملایا جاتا ہے جب فوسفرس بم پھٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پٹھاکا ہو کیونکہ اس کے زوردار آواز ہوتی ہے اور ہر طرف گھنا سفید دھوان چھا جاتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب یہ بم پھٹتا ہے تو اس میں موجود سفید فوسفرس کیمیکل آکسیجن کے سمپرک میں آنے کے بعد خود بخود سلگ اٹھتا ہے جس سے گھنے سفید دھویں کا ایک ایسا گھبار بنتا ہے کہ اس کی چپیٹ میں آنے پر سانس گھٹنے لگتی ہے اور یہی نہیں یہ بم اپنی گرمی سے اتنی بری طرح سے جلا دیتا ہے کہ انسان کی چملی تک نکل آتی ہے غل جاتی ہے اور اسی وجہ سے کیمیکل ویپن کنونچن میں فوسفرس بم کے ہتھیار کے طور پر استعمال پر دان بھی لگا ہوا ہے لیکن روسی سینہ پر آروپ لگا ہے کہ اس نے یوکرین یدھو میں اس کا کئی بار استعمال کیا اور کچھ دنوں پہلے یوکرین اینڈونیسک میں بھی روس کی طرف سے فوسفرس بم کے حملے کی بات کئی تھی اور ایسا ہی حملہ اب ازوہستال میں ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جہاں پر ایک مہینے سے بھی زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے روس کی سینہ اور یوکرین کے سینکو کے بیچ جنگ لگاتار جاری ہے لیکن روس کی سینکو کو سٹیل پلانٹ پر کنٹرول کرنے میں اب تک کامیابی نہیں ملی یہ حال تب ہے جب پچھلے کچھ دنوں میں روسی سینہ نے وہاں حملے اور تیز کر دیئے وہاں سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں دکھائی دیا کہ ازوہستال کے ایک علاقے میں کھڑے روس کی ٹانگ پر لگی مشین گن کی مدد سے سٹیل پلانٹ کو نشانہ بنا کر زوردار فارنگ کی گئی صرف فوسفرس بم اور مشین گن سے ہی حملے نہیں کیے جا رہے بلکہ ازوہستال سٹیل پلانٹ پر بھاری بمباری بھی کی جا رہی ہے پلانٹ اور اس کے آس پاس کے ایک بڑے علاقے میں ایک کے بعد ایک کئی بم تیز دھماکے کے ساتھ پھٹتے نظر آئے اصل میں ازوہستال سٹیل پلانٹ ہی ماریو پول کا وہ آخری حصہ ہے جو روس کے پنجے سے باہر ہے یوکرین کے مطابق اس کے سینک سٹیل پلانٹ اور وہاں کئی دوسری مارتوں میں چھپ کر روسی سینہ کو کڑی ٹکر دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی روس کی سینہ ازوہستال سٹیل پلانٹ پر قبضہ نہیں جمع پائے اور روس کی فوج یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو پر قبضے کا دعویٰ کرتی آ رہی ہے لیکن جو سچ ہے وہ یہ کہ اس کا علاقہ بھی پوتین کے ہاتھوں سے جا چکا ہے یوکرین کی سینہ چنچن کا روسی سینکو کو مار رہی ہے کہیں کوئی گھر نہ چھوٹ جائے کہیں کسی گھر میں کوئی روسی سینک چھپا نہ بیٹھا ہو گھر کے باہر بھیتر کونہ کونہ سرچ آپریشن آن ہے انگلی ٹرگر پر ہے فائر کور دینے کے لیے ساتھی ہے سنگ کر بتانے والا ڈاغ ہے چپا چپا تلا شکر تسلی کی جا رہی ہے کہ روسی فوج یہاں سے نکل چکی یہ خارکیو کا ایک گاون اسی خارکیو کا جہا روسی فوج دعوی کرنیدیستی کی حمینید کھنے کب زاکریہ روسی کھڑ دا لہردیستی لیکن اوکرین کا دعوی ہے وہ اینیم اور ہی ہیں وہیر دیوزوں کٹی پیان زیادن prison Herrn کدید کند نتا زیادنٹ ọnی انتی شکید آمپ فرمیتی اینیم �가 termeowners ہی رو عشں بgrenس زرین کسی شکیش رویم آریزڈی اگر sawیر زیادن مورد هی کر موقعا ذری من قولتی آدمی کسی مثلا آدمی اور کاری شکریہаю کیا بطار ہے تو یدھas پورٹس کی پیشتی اور پڑی نے جلنسکی کن کس پڑی پڑی گا اس کی پوریی تیجیل آپ کو پڑی گے لیکن پہلی مهای یدھ�� جو تاساس تھے حال ہے وہ تیکھنا بہت ضروری ہے کیونکی تصویری ویدھض کرنے والی ید کی آگ میں چھل رہے یکرین میں دو تباہی کا منظر ہیں ہی روسی خواج بھی بھاری نقصان چھیل رہی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سا آٹھ کاؤنٹنگ کرتے جائیے کل 41 لاشیں ان سفید کالی بیگ میں رکھی جا رہی ہے ریفریزیریٹرین میں ان لاشوں کو رکھ سڑنے گڑنے سے پچایا جا رہا ہے یکرین کا داوہ ہے کہ یہ لاشے ان جوسیں سینی کو کی ہے جو حرکی اسے لانچہ ہے لیکن اس کے پہلے کہ وہ ابتے نیتھاریت بورچے پر پہنچ پاتے یکرین کی سینہ کی گولیوکی شکار ہوگا ہے ہے جنپر قتٹą زیریکی روز کی م آف مثال آمن� Luke کیا اور پہنٹ کرتے جمر جامل جرحویiken یہے پہلی وہر نہیں ہے جویتィنی تعداد میں روسیسنیکو کے شعو انқسا اس کا جواب فلحال کسی کے پاس نہیں ہے بس جن میں جن سے جڑھائی جا رہی ہے اور شٹر بدیا جا رہا ہے یہاں سے یہ جن کیو پہنچگی اور پھر کیا ہوگا بتا نہیں ہے ڈالللہ ہوں javasڈی کشمو behinder �라ڈی تدوری یک nach پڑاudi درچ ڈاللہ ين ڈیویی موسیقی 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 موسیقی